میرے مولا تیری رحمت سے نکلا تیرے رستے میں کروں گا میں مکمل اپنا بادا تیرے رستے میں یہ دنیا چھوڑتی ہم نے تیری خاطر میرے مولا یہ دنیا چھوڑتی جی دورہ حکومت پروید مشرف کے دوران جب ڈیرہ بگٹی میں سخت اپریشن ہوا تھا ہزاروں کی تعداد میں بگٹی قبیلے کے افراد جو ہے ڈیرہ بگٹی کو چھوڑ کر اور اندرون سندھ یا دیگر علاقوں میں وہ منتقل ہوئے تھے جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں درپدری کی تھوکریں کھاتے ہوئے نظر آئے ان میں سے ایک قبیلہ رانہ زئی ایک قبیلہ رانہ زئی جو اندرون سندھ آجام شوروں کے پہاڑی علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں رہائش پذیر ہیں ڈیرہ بگٹی کے اندر جن کے مکانات اور زمینوں کے اوپر ادھر باثر افراد کی جانب سے زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے اور آج جو ہے یہاں پر انہوں نے ایک احتجاج کیا ہے احتجاج کرتے ہوئے رانہ زئی قبیلہ کے بگٹی برادری کا کہنا تھا میں سب سے پہلے تو اپنے رانہ زئی قبیلہ کو اس احتجاج کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ہم لوگ تقریباً پندرہ سولہ سال سے یہاں درپدر کی زندگی گزار رہے ہیں اور کچھ ہمارے اپنے وہاں کے انتظام جیسے میرا شکایت ہے کہ شاید ان لوگوں کی وجہ سے اور وہاں کے کچھ گھنڈے جو ہیں وہ ہمارے زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں ہمارے تمام ڈیرہ بگٹی کی انتظامیہ جو ہے ان سے گزارش ہے ڈپٹی کمیشنر ڈیرہ بگٹی ایم این اے ایم پی صاحب اور وہاں کے آئی ایس آئی کے جو بھی میجر کرنے لیں ان صاحبوں سے اور بگٹی کمیلے کے جتنے بھی شاہوں کے وڈے رہے ہیں سب سے ہماری پرزور اپیل ہے کہ ہمارے علاقہ پہلا وقت تحصیل پہلا وقت موضہ ماکھی نالا جو کہ صرف اور صرف ہمارے رانازی قبائل کے ہیں موضہ ماکھی نالا میں اور کوئی بھی قبائل آباد نہیں تھا اور اس وقت جو کہ پورے کے پورا موضہ خالی ہے اور ہم لوگ یہاں دربدر کی زندگی گزار رہے ہیں خدا رہا ہم لوگ کے حالات پر رحم کیا جائے اور وہاں پہ جو بھی اناصر ہیں ان پر آئی ف آئی آر کیا جائے اور جو کہ ہمارے زمین ہم بھاگ ہو لالا اور خاص کار چٹنالا پہ اس وقت قبضہ گیر جو ایک گروپ ہے وہاں پہ قبضہ کر رہے ہیں ہماری پھیل ہے وہاں کے انتظامیہ سے اور وہاں کے وڈے رہے ہیں نوساری کے جتنے بھی وڈے رہے ہیں بشمل مسوری کے وڈے رہے تمام جو وڈے رہے ہیں کلپر کے سرفراز مسوری جلالہان کلپر اتاولہ کلپر نوسانی کے وڈے رہے بختیار خان میرگل اور پیروزانی کے وڈرہ گلگاور اور شمبانی کے وڈرہ غلام نبی جتنے بھی ہمارے بگٹی کے شاکھیں ہیں تمام مطلبر سے ہمارا اپیل ہے کہ ہمارے ان حالات پہ رحم کیا جائے اور ہمارے علاقے پہ جو بھی قبضہ گروپ اس وقت صرف غرم ہے وہ اس کو سزا دی جائے ان پر ایفائیر کیا جائے ایک رانہ زائی قبیلہ ہے جو بلوچستان گائے اصل انہوں کے ابے ڈاڑے سب ادھر ہیں یہ مجبوری کے دوران ادھر آکے بیٹھے ہیں ادھر پتھروں میں جبلوں میں رہ رہے ہیں ان کے اولاد دیکھو بچے دیکھو اتنے پریشان ہیں یہ کھانے پینے کے لیے پریشان ہیں اور بلوچستان کی جو بھی ادھر کی حکومت ہے ان سے اپیل کرتے ہیں ان کے جو بھی حقوق ہیں ان کو لٹا کے دے مردان علاقہ رہنمایاں میں سرداراں میں نواواں میں حاکستان ساہبان پیلے مارے علاقہ رہ زوران کشتا میں مالشتا میں مڈیشتا میں ڈیار میں کھوزہ اکسے میں سی وطانہ ہر کبارہوں میں ارگیس سالت کو لزی بھی ہے میں وطانہ سی محروم ہوں مردوں برگان ہماراں کا خلاف مردوں برگان تھی میں سرداراں نواواں مختبران کھلوار میں پیلے کہ میں ملکیہ کا نام وطانہ چھوڑا مردان علاقہ رہاں کا دیا مردان علاقہ رہاں جہاں پہ سارے کٹے ہیں ہم لوگ نے اتحاد کیے ہیں کچھ ہمیں مجبوریاں ہیں دس بارہ سال ہو گئے ہیں علاقہ سے نکلے ہیں جہاں پہ روڑی نکال کے اپنا بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں اب چند دن ہو گئے ہیں چند وڈے رہے وہاں پہ بدماش گروپ ہمارے زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں ہم تمام علاقہ انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری یہ قبضہ چھوڑا ہے لیکن ہم عجید و جاری رکھیں گے انشاءاللہ ہمارے دیرہ بکٹی واپس کرو دیرہ بکٹی واپس جانا چاہتے ہیں آپ کہاں پہ پڑھوگے ہم دیرہ بکٹی سے پڑھوگے دیرہ بکٹی جائے گا دیرہ بکٹی جائے گا کہاں پہ پڑھے گا دیرہ بکٹی پیل کرتے ہیں اور درخواد کرتے ہیں کہ ان کو واپسی دیرہ بکٹی میں آباد کیا جائے اور ان کے کچھ زمینیں ہیں اور ان کے مال مشیعت ہوئے اس کے بھی قبضے اور لوگوں نے ڈالا ہے ہم درخواد کرتے ہیں ان کو واپسی لوٹ آئے ہم تو پورے پاکستان کو میسیج دینا چاہتے ہیں جو ہمارے قبائلے جھگڑے چل رہے ہیں سندھ کے اندر اور خاص طور بلوچستان کے اندر یہ ابھی جھگڑوں کا دور نہیں ہے ابھی تعلیم کا نظام چل رہا ہے ابھی ان لوگوں کے بچے پڑھنا چاہیے ان لوگوں کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے یہ آگے آنا چاہیے ان لوگوں کا بھی یہی خواہش ہے ہمارے بچے پڑھ کے آفیسر ہو جائیں ابھی یہ جائیں گے لازم ہے اس کے پیچھے زمینوں پر قبضہ ہوا ہے وہاں جا کے لڑائی جھگڑا کریں گے اور تو ان لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے ہمارے یہی درخواد ہے پاکستان کی انتظامیہ سے اور بلوچستان کی انتظامیہ سے تعلیم کا مسئلہ حل کیا جائے رانہ سے بگٹی قبیلے کا مطالبہ چیپ جسدہ پاکستان وزیر آدم پاکستان سے ہے کہ ہمیں اپنے گھروں پر پہنچایا جائے اور ہمیں تحفظ دیا جائے کیمرامین راشد کے ساتھ غلام حسین چانڈیو روائل نیوز ایدرابا